میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آج چھٹی کے دن ہم نے آپ کو زہمت دی اور آپ صبح صویرے تشریف لائے ہیں اس وقت پاکستان کی تاجر برادری اور پاکستان کی قوم ایک شدید کرب بیچینی استراب اور پریشانی کا شکار ہے ملک میں جاری مہنگائی کی لہر کہ جس مہنگائی کی لہر نے ایک عام آدمی کا جینا دو بھر کر دیا ہے آٹا چینی، دال چاول اور بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ ایک عام آدمی کے لیے اپنی زندگی کا ناتا برقرار رکھنا مشکل ہو چکا ہے اور پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سوئی گیس کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اب بجلی کی قیمتوں کے اندر ظالمانہ اضافہ کر دیا گیا اس حد تک بجلی کی قیمت کو بڑھا دیا گیا کہ ایک عام دکاندار جس کی دکان کا کرایا تیس ہزار روپے ہے اس کا بجلی کا بل چالیس ہزار روپے آتا ہے ایک عام تنخواہدار آدمی اس کی تنخواہ سے زیادہ اس کا بجلی کا بل ہو چکا ہے اور بجلی کے بلوں کی اس وقت حالت یہ ہو چکی کہ گھروں کے اندر لوگ اپنی بچیوں کی بالیاں بیچ کر بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں بجلی کے بلوں نے عوام کا بھرکس اس طرح نکال دیا کہ لوگ اپنے گردے بیچنے لوگ خودکشیاں کرنے لوگ اپنے بچوں کو موت کے گھاٹ اتارنے پر مجبور ہو چکے اور یہ صرف بجلی کے بل کی کہانی نہیں یہ بنیادی طور پر مہنگائی کا وہ توفان ہے جو اس وقت بجلی کے بلوں پر آ کر مرتقض ہو چکا پاکستان کے اندر کاروباری طبقے کے لیے بجلی کی اس موجودہ قیمت کے اندر سنتوں کو چلانا کاروبار کو جاری رکھنا ممکن نہیں رہا اس وقت جو بجلی کی صورتحال ہے اس نے اقام آدمی کو پریشان کر رکھا ہے لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں اور حالت یہ ہو چکی کہ اب بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے اہل کار اگر کسی شہر میں بجلی کا میٹر کٹنے جاتے ہیں تو لوگ ان سے دست و گریبان ہوتے ہیں اب لوگ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے ان غریب اور چھوٹے ملازمین ان کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس لیے کہ اب پلوں کے نیچے سے پانی بہت گزر چکا ہے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو اشرافیہ کا کلچر ہے یہ جو وی آئی پی کلچر ہے یہ اس ملک کے اندر عام آدمی ایک عام طالب الام اس وقت ایک لیٹر پیٹرول اپنے موٹر سائیکل میں نہیں ڈلوا سکتا ایک تاجر وہ اپنی گاڑی کے اوپر اپنے دکان تک نہیں جا سکتا لیکن اس ملک کے اندر ہزاروں لیٹر پیٹرول مفت دیا جاتا ہے اس ملک کے اندر ڈیلڑھ لاکھ گاڑی وہ اشرافیہ کی اس ملک کے اندر چلتی ہے اور اس کے لیے پیٹرول کی کوئی قید نہیں ہے ایک عام آدمی کے لیے بجلی کا بل دینا مشکل ہو چکا لیکن ایک لاکھ سی ہزار اس ملک میں اشرافیہ کے افراد کو مفت بجلی مہیا کی جاتی ہے سالانہ چونتیس کروڑ سے زائد یونٹ سارے پانچ عرب روپے کی بجلی وہ مفت مہیا کی جاتی ہے قوم یہ سوال کرتی ہے کہ آخر ان کو کیوں مفت بجلی مفت پیٹرول مفت بیرونی دورے مفت علاج یہ سہولتیں ان کو کیوں دی جاتی ہیں اور ایک عام آدمی کا خون کیوں نچوڑا جاتا ہے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اس ملک کے اندر پہلے عساقڈار صاحب کو لایا گیا اور کہا گیا کہ ڈالر کو کنٹرول کریں گے معیشت کی ارستو کے طور پر لایا گیا کبھی حفیظ شیخ کو لایا جاتا ہے کبھی شوقت ترین کو لایا جاتا ہے کبھی حفیظ پاشا کو لایا جاتا ہے اور پھر وہ اپنا بیگ اٹھا کر ملک سے چلے جاتے ہیں آج ڈالر کی قیمت وہ اس حد تک بڑھ چکی کہ اس ملک کے اندر سنتکار کے لیے اپنی سنت چلانا اور امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار کرنے والے کے لیے اپنے کاروبار کو جاری رکھنا ممکن نہیں رہا ڈالر کی قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ سے مہنگائی کا ہر روز توفان آ رہا ہے اس وقت ڈالر سوہ تین سو روپے کی حد کو کراس کر چکا ہے اپن مارکیٹ کے اندر ایسی صورتحال کے اندر کیسے اس ملک میں کاروبار جاری رہے گا میرے ملک کا ایک کروڑ چھوٹا تاجر وہ اس وقت اپنی دکانوں کے بجلی کے بل نہیں دے پا رہا وہ چھوٹا سنتکار وہ اپنی سنتوں کے بجلی کے بل نہیں دے پا رہا وہ اپنے گھروں کے قرائے اپنے بچوں کی تعلیم کے اخراجات اپنے خاندان کے صحت کے لیے اخراجات پورے نہیں کر پا رہا یہ حالات اس بات کی طرف جا رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اس ملک کے اندر لوگ سیول نافرمانی کی طرف چلے جائیں لوگ اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اگر اس کے اوپر کسی نے بھی تھوڑا سا اس کو بھڑکایا تو پھر اس آگ کے شولوں کو بجھانا ممکن نہیں رہے گا اس لیے ہم وزیراعظم پاکستان سے نگران قابینہ سے یہ جو نگرانی کرنے کے لیے قابینہ آئی ہے اور وزیراعظم صاحب ان سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ تو آئے ہیں انتخابات کروانے کے لیے لیکن آپ کو یہ منڈیٹ دیا گیا کہ آپ مالیاتی امور پر آپ عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ معاہدے کر سکتے ہیں اس لیے یہ بجھلی بڑھانا یہ پیٹرول بڑھانا یہ مہنگائی کا طوفان لانا اس سلسلے کو بند کریں وزیراعظم پاکستان فوری طور پر اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بجھلی بڑھائی کے قیمت اس کو واپس لیا جائے بجھلی کے بلوں کے اوپر تیرہ قسم کے ایکسٹرا ٹیکسز ان تمام کو واپس لیا جائے بجھلی کے بلوں کے اندر کہیں ٹیلی ویزن فیس لی جاتی ہے کہیں جرنل سیلز ٹیکس انکم ٹیکس فیول پرائس ایڈجسمنٹ ایکسٹرا ٹیکس فردر ٹیکس سمجھ نہیں آتا کس طرح کے ٹیکس لیے جاتے ہیں اور پھر صرف یہی نہیں ایک ایسا ڈراما ہے کہیں پی کاؤر کہیں آف پی کاؤر کہیں صبح کے یونٹ کہیں دوپیر کے یونٹ کہیں سو دو سو اور تین سو یونٹوں کے سلیب لوگ اپنا بجھلی کا بل کلکولیٹ نہیں کر سکتے ایسے بل ہمارے پاس موجود ہیں کہ پنتالیس ہزار روپے بجھلی کی قیمت ہے پجتر ہزار روپے اس کے اوپر ٹیکسز ہیں سوال یہ ہے کہ ایف بی آر کا ناہل ادارہ اگر ٹیکسز اکٹھے نہیں کر سکتا تو کیوں اس قوم کے اوپر بوئی ڈالا جاتا ہے بجھلی کی قیمتوں کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کے اندر ٹیکسز اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس ملک کے مرات یافتہ طبقے سے اس ملک کے اندر مافیاز سے ٹیکس نہیں لیا جاتا اور اس کا بوجھ اکام آدمی پر ڈالا جاتا ہے اس لیے اب ہم یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم نے ملگیر مشاورت کی ہے اس مہنگائی کے خلاف اس بجھلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ان ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف ہم انتیس اگست کو منگل کے دن کراچی سے خیبر اور گوادر سے چترال تک پورے ملک میں تاجر سراپہ احتجاج ہوں گے پورے ملک میں ملگیر یوم احتجاج منایا جائے گا اور پھر اس ملگیر یوم احتجاج کے بعد اگر حکمرانوں کے کانوں پر جو نہ ریں گی اگر یہ ظالمانہ اضافے واپس نہ لیے گئے تو مرکزی تنظیم تاجران پاکستان پاکستان کی تمام سنتی اور تجارتی تنظیموں اور پاکستان کے ٹرانسپورٹرز پاکستان کی سیول سوسائٹی اور پاکستان کے طلبہ مزدور اور کسان وقلا صحافی برادری ہم ان سب کو اعتماد ملیتے ہوئے اس بات کا اعلان بھی کر رہے ہیں کہ بجھلی کی قیمتوں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور ظالمانہ ٹکسز کے خلاف انشاءاللہ دو ستمبر کو کراچی سے خیبر تک پورے ملک کے اندر ملگیر پیہ جام شٹر ڈاؤن ہر تال کریں گے پورے ملک کا شٹر بند ہوگا پورے ملک میں گاڑیاں نہیں چلیں گی اور ہم قوم سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ایسے حالات کے اندر جب قوم کے پاس کوئی لیڈرشپ موجود نہیں تمام لیڈرشپ اس وقت سیاسی لیڈرشپ وہ اقتدار کی رساکشی کی اندر مصروف ہے قوم کا درد اور غم کسی کے پاس موجود نہیں ہے ہم قوم کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ انتیس اغسط کو منگل کے دن پوری قوم سڑکوں پر نکلے پوری قوم چوکوں اور چوراہوں میں آئے پوری قوم باہر نکل کر یہ ثابت کرے کہ ہم زندہ قوم ہیں ہم لاشے نہیں ہیں ہم خودکشیاں نہیں کریں گے ہم اقتدار کے عوانوں میں شیشے کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ان حکمرانوں کو اب ایسے مرات نہیں لینے دیں گے اور پھر اگر یہ درست روش پر نہیں آتے تو دو ستمبر کو ملگیر شٹر ڈاؤن پیہ جان کر کے ہم حکمرانوں کو مجبور کریں گے کہ یہ ظالمانہ فیصلے واپس لیے جائیں پاکستان کا تاجر اس قوم کی قیادت اور رہنمائی کرے گا اور انشاءاللہ ہم اس پاکستان کی سنت و تجارت کے محافظ ہونے کے ناتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک خوشحال پاکستان ایک خوشحال تاجر ایک انڈسٹری کا چلتا ہوا پیہ وہ اس ملک میں روزگار بھی دے سکتا ہے وہ اس ملک میں بدمنی کا خاتمہ بھی کر سکتا ہے وہ اس ملک کے اندر لوگوں کے اندر زندگیوں میں سکون بھی لا سکتا ہے اور اگر سنت و تجارت کا پیہ نہیں چلے گا تو لوگ بے روزگار ہوں گے معاشرے کے اندر بدمنی بڑے گی چوری ڈکیتی اور لا قانونیت بڑے گی لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اس لیے حکمرانوں کو ہوش کرنی چاہیے اور میں اس موقع کے اوپر یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا 29 اگست کا احتجاج وہ بھی پرامن ہوگا اور ہماری دو ستمبر کی ملک گیر پی آجام شٹر ڈاؤن ہرتال یہ بھی پرامن ہوگی میں پوری پاکستانی قوم سے اپیل کروں گا کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے ملک کی عملات ہماری ہیں ہم ان عملات کی حفاظت کریں گے اور میں ایک اور بات اس موقع پر کہنا چاہتا ہوں کہ واپڈا کی تقسیم کار کمپنیاں اگلے دنوں کے اندر مارکیٹوں کے اندر گھروں کے اندر بجلی کے میٹر کاٹنے اپنے عملے کو نہ بھیجیں اس لیے کہ وہاں مشتہل ہیں بجلی کے چھوٹے عملے کا کوئی قصور نہیں ہے وہ تو پالیسی پر عمل درامت کا پابند ہے لیکن جب وہ پلاس لے کر میٹر کاٹنے آتا ہے تو پھر لوگ مشتہل ہوتے ہیں پھر حالات کنٹرول میں نہیں رہتے اس لیے حالات کا تقاضہ یہ ہے کہ واپڈا کی تقسیم کار کمپنیوں کے اہلکار کہیں میٹر کاٹنے نہ جائیں بسورت دیگر اگر حالات خراب ہوئے تو پھر اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے ہم قوم کو کہہ رہے ہیں پرامن رہیں پرامن احتجاج کریں لیکن مجھے آپ بتائیے کہ اگر کراچی کی ٹمبر مارکیٹ کے اندر کے ایسی کئی کے اہلکار میٹر کاٹنے جاتے ہیں تو پھر وہاں تاجر مشتہل ہوتے ہیں اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے ہمارے اس تاجر لیڈر کے اوپر ایف آئی آر کاٹی گئی ہم جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہیں ہم جیلے بھرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم تاجروں کے مفادات پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ نے کراچی میں ہمارے ایک تاجر لیڈر پر ایف آئی آر کاٹی پورے ملک کے تاجر ان مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن پھر حکمرانوں کے لیے امن قائم رکھنا ممکن نہیں رہے گا اس لیے حکمران سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں سنت و تجارت کی تنظیموں کے ساتھ بیٹھیں اور بجلی کی قیمت ہو گیس کی قیمت ہو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہو ڈالر کی قیمت اران ہو یا یہ نئے نئے ٹیکسزوں ان سب پر اثر نو غور کرتے ہوئے قومی امنگوں کے مطابق فیصلے کیے جائیں بسورت دیگر ہم اپنا احتجاج بھی کریں گے اور انشاءاللہ سنت و تجارت کا تحفظ بھی کریں گے دیکھیں حکومتی اہلکار رابطہ پتہ نہیں کس سے کرتے ہیں اور فیصلے کس کی مشابرت سے کرتے ہیں ہم تو ہمیشہ اس بات پر پریشان رہتے ہیں اور ہم حکومت کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر وہ حالات کو پورا من رکھنا چاہتے ہیں تو ہم ہمیشہ مذاکرات اور باتچیت کے لیے تیار رہتے ہیں لیکن اگر وہ ظالمانہ اقدامات کریں گے تو پھر تاجروں کے پاس اور قوم کے پاس تنگ آمد بجنگ آمد کے مستاد پھر کوئی اور راستہ نہیں اس لیے کہ قوم اب ایک ہی بات کہہ رہی ہے اس حد تک مہنگائی بڑھ چکی ہے کہ پوری قوم یہ بات کہتی ہے کہ اب نہ دال کا سوال ہے نہ بوتی کا سوال ہے اب تو ایک روٹی کا سوال ہے اب قوم روٹی کے لیے ترس رہی ہے اور جب قوم روٹی کے لیے ترسے گی تو پھر قوم عمراء کو محلات میں محفوظ نہیں رہنے دے گی شرجیل میر صاحب صدر ہمارے مرکزی انجمنت آجران راولپنڈی و صدر صوبہ پنجاب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہلال اگتا من لسانی یفقہو قولی میرے قابل اعترام پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کے بھائیوں اور میرے تاجر بھائیوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ پریس کانفرنس کرنی جا رہے ہیں اس میں عجیب معاملہ یہ لگ رہا ہے ہمیں کہ ہم کس کو کوسے آج نگران حکومت کو آئے ہوئے ابھی صرف چار پانچ چھے دن میں بات بتانا چاہتا ہوں عوام کو کہ یہ جو پرانے حکمران تھے یہ سیارے سیاستدان تھے انہوں نے پچاس ساٹھ سال انہوں نے جو ان کو ڈیویلٹمنٹ کے لیے پروگرام دیے جاتے تھے ان کو کوئی ترقی کے لیے پروگرام دیے جاتے تھے دنیا کی طرف سے کہ ملک کو ترقی کی طرف لے کے جاؤ ملک کو آگے لے کے جاؤ چاہے وہ کوئی بھی سیاستدان ہو کسی کی بھی حکومت ہو اللہ میم نون کوئی بھی ہو انہوں نے وہ ڈیویلٹمنٹ پروگرام کو کیا کیا انہوں نے کیا کیا کہ آپ کو بجدی سستی کر کے جو ریٹ انٹرنیشنلی ریٹ تھا وہ ریٹ زیادہ تھا آپ کو پیٹرول کم دیتے رہے اپنی حکمرانی بڑھاتے رہے اپنے ووٹرز کو بڑھاتے رہے اپنے ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے اپنے ووٹرز کو خوش نہیں آرزی خوشی دیتے ہوئے اپنے آپ کو مضبوط کرتے گئے آج ہمارا اس وقت معیشت کا اور عوام کا وہ حال ہے کہ ایک باپ کی دو بیٹیاں تھی ایک باپ کی دو بیٹیاں تھی ماں نے کہا جاؤ اپنی بیٹیوں کا پسا کر کے آؤ باپ ایک پہلی بیٹی کے گھر گیا تو بیٹی نے کہا اببہ دعا کرو کہ میں مٹی کے بٹن بناتے تھے اببہ دعا کرو کہ بارش نہ ہو کیونکہ مٹی کے بٹن ہمارے خراب ہو جائیں گے ہمیں بہت نقصان ہو جائے گا وہ وہاں سے اٹھا دوسری بیٹی کے پاس گیا کہا بیٹا کیا حال ہے تیرا بیٹی نے کہا اببہ دعا کرو کہ بارش ہو جائے کیونکہ فصل ہماری تیار ہونے والی ہے اور فصل ہماری طالت جائے بارش تیار تو فصل تباہ ہو جائے گی تو باپ جب گھر آیا ماں کے پاس تو بیٹی نے باپ نے سوال کیا بیٹیاں کیسی ہیں تو باپ نے کہا ایک نہ ایک کا تو بیڑا غرق ہوگا اس نہج تک حکمران یہ سیاستدان اس ملک کو لے کہ معیشت ملک کیوں بچائیں یا ہم عوام کو بچائیں آج عوام کا جینا دھوبر ہو چکا ہے کیوں؟ اس کے حل موجود ہیں اس کے حل یہ موجود ہیں آج بھی نگران حکومت یہ کام کرے کام وہ کرے جو وہ کام کرے جو سخت فیصے عوام پہ جھاڑ رہے ہو وہ سخت فیصے اپنے آپ پہ کرے وہ یہ کریں کہ کالا باغ ڈیم بنائیں وہ یہ کریں کہ یاشیوں کے کام کو ختم کروائیں وہ یہ کریں کہ جو ایسی سہوتوں کے کام کریں جس کے سمرات عوام کے پاس آئیں وہ یہ کام کریں کہ کیا آج رکشہ آج موٹر سائیکل آج تیکسی آج سزوکی اور ایک چار ہرزار سی سی کی پرادو یا لینڈ کروزر کو یہ کون سی دنیا کا قانون ہے کہ وہ دو سو بانگر بے کا پیٹرول لے اور لینڈ کروزر والا وہ بھی دو سو بانگر روپے کا پیٹرول لے یہ کون سا حال ہے اس ملک کا کہ تین سو یونٹ والا جو غریب آدمی ہے وہ بھی اسی ریٹ پہ بجلی لے اور ہزار کنال والے سو کنال والے دس کنال والے بھی بجلی اس ریٹ پہ لے یہ سلیب بنانے پڑیں گے آپ کو آپ کو اگر معیشت کو بہتر چنانا ہے تاکہ ملک کو ڈی ٹریک بھی نہ ہو سکے تو آپ کو ایسے قوانین وضع کرنے پڑیں گے کہ جو بڑے لوگوں کی یشیوں کو ختم کرنا ہوگا چاہے وہ بیروپ کریسی میں ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو آپ نے ان کو ختم کرنا پڑے گا ہاں ہمارے تائم بھی کام کرنے کے ہیں آج جو حالات بن گئے ہیں ہم نے بھی کام کرنا پڑے گا ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا ہمارے جو آس پاس کے غریب لوگ ہیں ہمارے جو آس پاس کے سفید پوچھ لوگ ہیں آج وہ لوگ جو اپنے اخراجات کو سال کے اندر بچا کے اگر کوئی پیسہ بچاتے ہیں چاہے وہ پانچ لاکھ بچتا ہے چاہے وہ دس لاکھ بچتا ہے چاہے کسی کو کروڑ بچتا ہے اور وہ کسی چیز میں انویسمنٹ کرتا ہے اپنے اخراجات پورے کر کے تو اس کو دو سال چاہیے کہ آدھا آدھا جو آپ کا بچ جاتا ہے وہ اپنی غریب لوگوں کو سفید پوچھ لوگوں کو بانٹے تاکہ وہ بانٹے گا اللہ راضی ہوگا اللہ جب راضی ہوگا اس کے سمرات آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے اور سب سے اہم ترین بات عوام کے لئے ہم عوام کے نمائندے ہیں ہمیں پتہ ہے ملک بھی مشکل میں ہیں ہمیں بھی سب ہمیں لوگ کہتے ہیں تم بہر میں نکلتے ہو ہم نے دونوں طرف دیکھنا ہے ہم نے ملک کو بھی آگر لے کے جانا ہے ہم نے عوام کے لئے بھی بہتری چانی ہے لہذا ہم سوچ سمجھ کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ کس وقت ہمیں کس وقت کون سا فیصلہ کرنا ہے لہذا عوام کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی آپ کے پاس غریب وہ بجلی کا تسکیم جو آتا ہے آپ کو میٹر گیڈر اس کے ساتھ کوئی ایسا کام مت کرے جو وہ بھی ہمارا بھائی ہے وہ پالیسی میٹر نہیں ہے آپ کی رسل صرف اس بھائی تک ہے غریب تک کیونکہ وہاں تک حکمورن تک جا نہیں سکتے ہیں لہذا سب سے گزارش ہے ریاستی اداروں سے گزارش ہے بہت وقت ہو گیا سب کچھ سہاگا آپ کچھ کر سکتے ہیں نگران حکومت کو کہہ سکتے ہیں کہ غریب عوام کو سکول کیسے دیا جائیں ہم آپ کے سامنے یہ بھی بتا رہے ہیں اپنی عوام سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ لوگوں کی مدد کرنے کا وقت ہے ہاں اللہ سے استغفار کرنے کا وقت ہے یہ استغفار کرنے کا انتہائی زیادہ وقت ہے چنگیز خان تو کس نے پوچھا کہ تجھو ظلم کتنا کر رہا ہے تجھے حیاء نہیں آرہی تو چنگیز خان نے کہا اللہ نے مجھے آپ کے لئے عذاب بنا کے بھیجا ہوا ہے لہذا ہم لوگوں کو بھی استغفار کرنا چاہیے اور حکمرانوں کو اب یہ میسیج دے رہے ہیں کہ خدارہ اپنی سیاستوں کو ختم کرو ہمیں نہیں پتا صدارتی نظام کیا ہے ہمیں نہیں پتا جمہوریت کیا ہے ہمیں نہیں پتا مارشاللہ کیا ہے ہمیں تو یہ پتا ہے کہ روٹی کیسے سستی ہوگی ذریعات زندگی کیسے سستی ہوگی میرا غریب سفید پوش غریب کیا سفید پوش لوگ جس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں ہم بیچ پر سے اٹھ کے آتے ہیں ہم سے پوچھیں یہ حکمران بتائیں گے کہ جو شیشے گھر میں بیٹھ کے ایسی میں بیٹھ کے بائیٹ دیکھنا ٹینٹر گلاس میں تو موسم بڑا اچھا لکھ رہا ہوتا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں ہم گراس روڈ لیول میں لوگوں کے اندر جاتے ہیں تو ہم روز رونا دیکھتے ہیں جس کے بچے کا رات کو پیٹھ نہیں بھرنا آٹھ سال کا دس سال کا بچہ ہو اور وہ بھوکا سو رہا ہو تو اس کے باپ پہ کیا گزرے گی یہ سوچو سارے اس وقت وقت آگیا یہ اس کو کیسے ریلیف دینا ہے یہ سوچنا پڑے گا تو میری التجاہ ہے ایسا وقت کیوں آئے کہ ہمیں اتجاز کرنے پڑے ایسا وقت کیوں آئے ہمیں ہر تعلق کرنی پڑے خدا کا واسطہ ہے ان کو ریلیف دے دو بہت بہت شکریہ جائے سب پرسون اعلان کر سکتا پرسون اللہ جی جی دیکھیں ہم تو اس وقت چکے ایک نگران سیٹ اپ موجود ہے ہم نگران وزیراعظم اور ان کی نگران قابینہ سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس ملک میں حالات کو انارکی سے بچانے کے لیے جناب حافظ آسم منیر صاحب سے بھی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان معاملات کے اندر نگران حکومت کے ساتھ بیٹھیں تاکہ مل کر ہم اس ملک کی سمت کو درست کر سکیں ریاستی ادارے بھی ہمارے ہیں ملک بھی ہمارا ہے اور ان سب نے مل کر اس ملک کو بچانا ہے اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں ماضی کے اندر کہا گیا کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کا ہر شہری ڈیفالٹ کر چکا ہے ہر شہری ڈیفالٹ کر چکا ہے ڈیفالٹ کس کو کہتے ہیں ڈیفالٹ جب کوئی شہری اپنے بچے کی تعلیم کی فیس نہیں دے سکتا سبزی نہیں لا سکتا گیس کا بل نہیں دے سکتا تو ڈیفالٹ اور کس کو کہا جاتا ہے ڈیفالٹ تو پوری قوم کر چکی ہے اب اس قوم کو بچانا ہے کسی طریقے سے اور بچانے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا پہلی بات آپ نے یہ بات کہی کہ تاجروں پہ وقت آیا مجھے سمجھ نہیں ہے اس سوال کی کہ کیا تاجروں پہ وقت آیا بچانے کے بل کیا آپ کے نہیں آئے کیا بچانے کے بل غریب آدمی کے نہیں ہے کیا صرف بچانے کے بل تاجروں کے آئے تھے اور میرے بھائی سوال کرتے ہوئے چوچو یہ عوام کا معاملہ ہے اس وقت ہم لوگوں نے تنقید حجت کو ختم کر کے خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں عوام کو دیکھ رہے ہیں آپ چوچیں آپ کے دوست یار کیا بھی لدا کر سکرے ہیں اس وقت دیکھیں اس کے اندر اس کے حوالے سے تاجروں نے ہمیشہ پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں بڑھیں بجلی کی قیمتیں بڑھیں ہم نے احتجاج کیے لیکن اب احتجاج کے دائرے کو ہم بڑھا رہے ہیں اس وقت آپ دیکھئے پورے ملک میں گزشتہ کئی دنوں سے احتجاج جاری ہیں ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم ملک گیر شٹر ڈاؤن ہرطال کی طرف جائیں لیکن ہمارے اوپر پورے ملک کے تاجروں اور عوام کا پریشر اتنا زیادہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اب ہم سے بس ہو گئی لوگ اپنی دکانوں اور سنتوں کی چابیاں حکومتوں کو دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اب اس لیے ہم شٹر ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں احتجاج تو ہم ہمیشہ کرتے ہیں حکمرانوں کی سمت کو درست رکھنے کے لیے ہمیشہ اپنا موقف پیش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے دیکھیں ڈالر کی قیمت کے بارے میں تو پہلے پہلے بات کی کہ معیشت کے عرستو عساق ڈار کو لایا گیا کہ ڈالر کنٹرول کرے گا اور پھر ڈار صاحب تو بیگ اٹھا کے جا چکے ہیں اور ڈالر اس وقت سوہ تین سو کی حدوں کو چھو رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ کون ان سے پوچھے گا کیوں کسی منتخب نمائندے کو وزیر خزانہ نہیں بنایا جاتا کیوں ہمیشہ عساق ڈار حفیظ پاشا حفیظ شیخ شوکت ترین یہ بیگ اٹھا کے آتے ہیں بیگ اٹھا کے چلے جاتے ہیں کسی سنتکار کو کسی تاجر کو کسی قومی نمائندے کو وزیر خزانہ بنائیں جس کو قوم کا درد ہو جو آئی ایم ایف کا درد نہ لے کے آئے مسئلہ تب آل ہوگا ویسے مسئلہ نہیں آل ہوگا اب ڈالر کی کیپ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب عالمی مارکیٹ کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں رہا اور حکومت جو بات کہتی ہے ایکسپورٹ بڑھاؤ ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی جب بجلی گیس کی قیمتیں ناقابلے برداشت ہوں گی جب راہ میٹیریل مہنگا ہوگا جب ٹیکسز ناقابلے برداشت ہوں گے تو پھر ایکسپورٹ نہیں بڑھائی جا سکتی اور حل ہے ایکسپورٹ بڑھانا امپورٹ کو کنٹرول کرنا ایکسپورٹ بڑھانا ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے حکومت ہمارے ساتھ بیٹھے ہم پاکستان کی معیشت کے چھے سکٹرز پہ حکومت کو تفصیلی منصوبہ ماضی میں بھی دے چکے ہیں نگرانوں کو بھی دینے کے لیے تیار ہیں لیکن کوئی بیٹھ کر اس پر عمل کرنے میں سنجیدہ ہوگا تو ماسائے لانوں گے یہی اصل بات ہے جو آپ کا سوال ڈالر کے بارے میں تھا کہ آج ڈالر جو سا ہے وہ تین سوٹ پنڈر روپے ہو گیا ہے ہم نے پہلے یہ بات کریے کہ افسوس کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ ملک کو بھی دے رہے ہیں معیشت بھی جا رہی ہے اور عوام بھی مر رہی ہے ایک ملک کو بھی دیکھنا ہے عوام کو بھی دیکھنا ہے لہذا کس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ حکومت فوکس کرے کہ ہمیں ہم نہیں چاہتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہماری ارتا سے ڈالر پھر اوپر چلا جائے گا ہمیں یہ بات پتہ ہے ہم ریالٹی پہ بات کرتے ہیں ہمیشہ لیکن بتائیں نا جو میری عوام ہے جو ہماری عوام ہے وہ ہماری بوٹیاں نکال دے گی اس کا تپریسر کیسے کم کرے وہ ہمیں کبھی ٹاؤس کہتے ہیں ہمیں کبھی کس آ کے کہتے ہیں وہ آج ہم کو بتانا چاہتا ہوں تو نکل آئیں اس کا رزل بھی آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا دیکھیں انتیس تاریخ کو ملک گیر احتجاج ہوگا احتجاج ہوگا ہوگا اور میں پوری قوم سے کہنا چاہتا ہوں تاجروں کے ساتھ ساتھ کہ انتیس تاریخ کو پورے ملک شاراؤں سرکوں چوکوں چوراؤں پر نکلیں اسلامباد کے اندر راجہ جعوید صاحب جینائن مرکز کے اندر صدر بیٹھے ہوئے ہیں انتیس تاریخ کو انشاءاللہ تین بجے جینائن مرکز کے اندر ایک بڑا پروٹیسٹ ہوگا اور پورے ملک میں احتجاج ہوں گے اور اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر شٹر ڈاؤن اور پیہ جام بھی ہوگا ہم اپنے حقوق پر اور اپنے مفادات پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہاں حکمران بیٹھیں ہمارے ساتھ بیٹھیں بغیر بیٹھیں بجلی کی قیمت کم کر دیں ٹیکسز کو منصفانہ کر دیں پٹرولیم مصنوعات پر بات کریں ہمیں کوئی احتجاجوں کا اور ہرطالوں کا شوق نہیں لیکن اگر نہیں کریں گے تو ہم انشاءاللہ میدان کے اندر ہیں اور ان کو مجبور کریں گے کہ یہ ایک عام آدمی اور ایک عام تاجر کی بات کو سنیں بہت شکریہ